موسیقی موسیقی زندگی اگر کوئی میچ ہے تو سمجھو تم مجھے سعیدہ جمل سامنے نہ تم مانا کبھی نہ ٹکرانا کبھی تم بھول کر ارے بھائیوہ یہ تو پٹ ہے ارے بھائیوہ یہ تو ہٹ ہے ارے بھائیوہ میں ہی تو نمبر ون ہوں میرا جو کھیل ہے میں تم سے کیا کہوں جو بھیکوں پاؤ سر تو سکھ سر مار دوں موسیقی 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 وہ جس میں آپ اپنے کپڑے رکھ دیتے ہیں وہ باجہ وہ جیسے گھڑم گھڑم دولت میرا خیال ہے سامینم کے اندر تو آپ خود ہی پورے آ جاتے ہوں گے کبھی کبھی میرا خیال ہے آپ میری بشتی کر رہی ہیں اس لیسی گردن باہر رہ جاتی ہوگی تو ہاتھ سندھ خود دبادت میں شروع کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے دھو بھی گھاٹ لے کے جا رہی ہیں ہاتھوں گی اچھا جی آپ کو پتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میرا بیٹ ہے نا یہ کو وڈ سے دیکھیں یہ آپ سے بڑا ہے اس پہ میں میں نے پرومو سے سکسر مارا تھا پرومو پہ میں نے سکسر مارا اس بیٹ سے کینی امیجن اس سے سکسر مارا یہ جتنا وزدی سے تو سنگل بھی نہیں ہو نی آپ کو یکین نہیں ہا رہا نا دکھاؤں کیا ہاں دکھاؤں ایک نہیں دیکھیں نا آپ نے دکھانا پڑے گا اچھا اب یہ ہم بریک پہ جائیں گے نا بریک سے واپس جب آئیں گے تم آپ کو پروپر پرومو دکھاؤں گی کہ آپ دیکھیں میں نے وہ سکسر کیسے مارا ہے پورے پروگرام میں جزت کریں گے ہم میری پھر چلیں دیکھ لیکن تو جی دوستو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کھیلنے جا رہا ہے بھائی آج پاکستان اپنا دوسرا تی ٹوائنٹی کا میچ کھیل جیسا کہ پہلا میچ پاکستان نیوزلینڈ سے جیت چکا ہے اور سپر ایٹ میں جا چکا ہے تو آج سیکنڈ میچ ہے آج بھی ہم بہت زیادہ پوری قوم بہت زیادہ ہوپل ہے کہ پاکستان انشاءاللہ خیر و آفر سے جیتے گا ہی جیتے گا ہر حال میں بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھے فرم میں ہیں اس لیے دو سال سے اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا پرکٹ کھیل رہی ہے اور آپ کو پتہ کہ جیسے ان کی پرپورمنس رہی ہے باقی کاملہ داریس ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے خاص خوش نہیں کہہ رہی اب اب دیکھیں مگر پہلا جو ماچ تھا وہ بنگلہ دیش نے اتنا اچھا نہیں کھیلاتا یہ بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ باؤنس بیٹ کا چانس جو ہے کافی ہے ابھی ہے اچھا خاصا ہے تو دیکھیں کہ ہماری تو دعا ہے کہ آج شام ساتھ میں جب یہ ماچ شروع ہو تو پاکستان اپنا یہ جو پتوہات کا سلطلہ ہے نا یہ جاری رکھے کیوں جی انشاء دے دیکھیں جی کیونکہ پاکستان نے اس ٹرنمنٹ کا جو آغاز تی ٹوینٹی کا وہ جیت سے کیا ہے وہ تو انڈیا کے خلاف وام اپ میچ جیتا اس کے بعد پہلا انٹرناشنل میچ نیزلینڈ سے جیتا آج دسرا میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو پاکستان واحد وہ ٹیم ہے جو اب تک ہونے والے چار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپس کے تین سمی فائنلز اور دو فائنلز کھیل چکیا اور ایک بار ورلڈ چیمپون بھی تو رہی ہے تو پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم جو ہے اس کو میں کہوں گی کہ ٹاپ ریٹی ٹیم آپ کو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا کومبینیشن ہے بیٹنگ بہت اچھی ہے بہت بیٹنگ بلکہ کلپ جو ہے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی خیر ہو مگر کہیں کہ ان کی نا محمد حفیس کی تھوڑ سی بات کرنا چاہوں گی کہ بولنگ بہت اچھی کریں بیٹنگ بھی بہت اچھی کریں پاکستانی بولنگ جو ہے وہ سائٹ پہ بہت بہت اچھی چل رہی ہے بس تھوڑی سی فیلڈنگ میں ہے پرابلم مجھے لگ رہے آپ کو لگ نہیں رہا فیلڈنگ میں پرابلم کیوں ہوتی ہے دیکھیں یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے چاہے فیلڈنگ ہے چاہے زندگی ہے کچھ بھی ہے یہاں پرابلم ہے لیکن صرف اللہ کا کرم ہے کہ ہر طرف سے بچ جاتے ہیں شکر ہے آج بھی ہم انشاءاللہ کسی پرابلم میں آئے بغیر بچ جائیں ہے نا انشاءاللہ خیلو حافظ سے بھئی آج بھی آپ لوگ مجھے کال کیجئے اور کال کر کے بتائیے گا کہ آج کا میچ کون جیتے گا پاکستان یا بنگلدش ایک ٹپ دینی ہے یہ ٹپ کیا ہوتی ہے جو میچ سے پہلے آ جاتی ہے کہ پاکستان جیتے گا یا بنگلدش جیتے گا تو آپ لوگوں نے ہمیں کال کرنیا کال کر کے بتانا ایک ٹپ دینی ہے سویشلی کہ آج پاکستان جیتے گا یا بنگلدش جیتے گا تو پاکستان کا 35 ہوگا یا بنگلدش کا 35 ان تب چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں کال کر کے بتائیں گے آج میں آپ لوگوں کی کال ضرور 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 لوں گی اپنے پرگرام میں ابھی جو ہے ہمیں جہاں جانا ہے وہ ذرا بتا دیں کیونکہ بریک سے واپسی میں میں آپ کو پرومو بھی دکھاؤں گی نا جواب ملے گا کال یہ ہی بتا ہے دا یہ ہی بتا ہے دا عداب عرض ہے جواب کرز ہے اچھا 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 عداب عرض ہے جواب کرز ہے جی فلتاس جواب ہے جی موسیقی 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 کبھی ہارا ہوا میچ جیت جاتے ہیں تو کبھی جیتے جیتے ہٹانک ہار جاتے ہیں کبھی بولر وائد بول کر کے سٹمپ آؤٹ کروا جاتا ہے تو کبھی نو بول کر کے خود کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے یہ میچ فکسنگ ہوتی ہے یہ پلیئری فکس ہوتے ہیں یہ سب کیا دھندہ ہے بوس چیننے کے لیے دیکھئے سککی فیزہ پلٹ آس ییس ہلو ہاں ہاں میرا واپس کر دو واپس ہاں دو پیٹیا ہے دو کپڑوں والی پیٹیا ہے نہیں بھائی دو لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں ہاں ہاں چلو کو بات ہلو ہلو ہاں جی ہاں کیا آل ہے بھائی چک چک کیا یار یہ دھو بھی کی دکان نہیں ہے تم لوگ کو کیا ہو گیا بھائی یہ بابو بک میکر ہے بابو پینٹر ہاں جی کیا لے ٹھیک 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 ہاں جی جی دو ادت گرم سالے کے پیکٹ دو دھنیا دو کلو گھی ایک کلو آٹا جی ٹھیک ہے ہلو اور بھائی جن آپ کون سا مسالہ لکھوارہے ہیں مجھے بھائی یہ بابو پینٹر میں بک میں کروں راؤنڈ نمبر کیا ہو گیا لوگوں کو صبح صبح دکان کھولی ہے ان فونوں میں سے کوئی نہیں آرہا پتہ نہیں یہ مار گئے ہیں ہلو ہاں جی اسلام علیکم جی جی آہ پاکستان 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 جی جی آہ پاکستان آپ نے پہنچنا ہے کیا مطلب آہ بھائی پاکستان کا ریٹ بتا رہا ہوں آہ ستر پچھتر آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آہ یہ فلائٹ ان کوائیری نہیں ہے بھائی اب کوئی فون نہیں اٹھا جو مرزی ہو جائے آہ ہی جی تنے مرزی فون گار خیل آگے وہاں ہے ہلو جی اس پی ساب ہاں جی 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 ہاں بابو پینٹر ہاں انہی کا گھر ہے آہ جی میں کون بول رہی ہوں میں آہ میں وہ 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 میں صبح 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 Social Media ا societ جوسف squeezed capture ena شامس 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 اچھا 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 کیا جوتے اچھا کوٹ بٹ تو نہیں ہے اچھا جوتا جوتیاں نہیں جوتے نہیں جوتا جوتا لگا لیں جوتا بیس ہزار کا جوتا بیس ہزار کا جوتا اچھا اس تا سا لگائیں گے سمجھ کرو بیس ہزار کا جوتا ہو گیا کیس کے بعد عائل بول کے بعد وائل بول کے بعد عائل بول کے بعد عائل بول کرتا ہے ٹھیکے جوتا ہے اور وہ ٹیپ دے رہے ہیں ہاں سٹاؤس جو انہا وہ پکستان جیتے گا ہے ٹھیکہ آلا ہو گیا پکستان ٹھیکے چل رہے ہیں دو ٹی پر مٹام سٹ آر میں لگا ہے یہ یہ ہی یہ بات کیجے ہاں جی اسلام علیکم جی سر دیکھیں سر Bennett کی ترہا مندہ چل رہا ہے لوگ یہاں مارننگ شوز چھوڑ کے سٹے لگا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ سے بات ہوئی نا بھی فیضا کی ہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں سر ہم پہ الزام ہے اصل میں یہ لوگ لگاتے ہیں جو ہے میں قسم کہا کے کہتا ہوں سر آپ کی بات کس سے ہوئی ہے آج ہی نہیں ہی نہیں آپ جب مرسی آئے سر میرے تو جوتیوں کا کام ہے جی چوتا لگاؤں گی میں تمہیں جوتا نہیں لگوانے دوں گی کسی سے حد ہوتی ہے لائف جا رہے تم سب کے سامنے مجھے کہہ دو کہ میں جو ہوں سٹا لگا رہی ہوں آبی خلت کر رہی ہیں آکر میرے ٹیل فون آرے کر لی نا فون اس نے کانوں میں لگا رہے تھے کوئی بھی نہیں بجرہ تھا یہ والا بجرہ تھا اس پی صاحب کا فون تھا سمجھا گو رہا آجاتے ہیں پھر میرے پروگرام میں آجاتے ہیں میں کیا کرتی کس کا فون ہے اس پی صاحب ناو ان کو بلنا میں چلی گئی ہوں شو کر رہی ہوں سلام علیکم جی آجاز نبیل نبیل صاحب آجاز کیا لگائیں گے دکا لگائیں گے کیا مطلب ایساوں کوتا دککے لگلتے ہیں گنایا بھی پھر آجاز نہیں نہیں میں نے وہ مکان کی چھوڑ دی بھائی اس میں آت پیر کالے جاتے تھے عزو کا دمو بھی کالے جاتے تھا دنی میں بڑا سامس ترہ کام کر رہا ہوں وائٹ کولر آفیس بنایا ہوگا ہے چھ ساتھ آٹھ پون ہے ایک آجی سیکٹری ہے رکھو فون میرے رائٹ سائٹ پہ ہی گری ہے رکھو فون ہاں کیا سیکٹری کاس نے مجھے رکھو فون جی اب یہ بابو پینٹر میں ہوں کوئی فون نہیں بجرا رکھو کیا مطلب یہ آپ نے مسکل کی تھی میں نے نہیں مسکل کی تھی کل تم نے توبہ کی تھی نا اس پی ساپ کے سامنے کیا آئندہ ہے سٹے بازی میں کام نہیں کرو گے کاملنگ نہیں کرو گے پھر شروع کر دی بکی بن گئے پھر سے پاکستان بھنگلہ دشکہ آج میچ ہے یہ میچ کھیل لینے دیں پلیز میرے بچوں کا سوال تم ہر میچ تین مہینے سے میں نے فیز نہیں دی آپ آپ تو کیوں نہیں لوگوں کی پروفرس پاگل خانے میں تم فیز دے کے علاج کرانے جاتے ہو کیا میرے بچے سکول میں داخل ہیں پلیز اس نے ایک میچ لگا نہیں تم ہر میچ سے پہلے یہی کہتے ہو کہ آخری میچ ہے اٹھو اٹھو میرے باس ہو رہے چلو پاکستان بھنگلہ دشکہ چلو نہیں خبر دیں نہیں اٹھو ہاں ہیلو یہ مالا ہے پھر سے ہیلو جی اچھے لگ رہی ہوں لال رنگ سوٹ کرتا ہے نا مجھ پہ کون ہے ہاں ہاں اٹھو اچھا ہاں 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 ہوں تو شادش ہدا مگر خیر آپ بتائیں کرتے کیا ہے ہاں ہاں اچھا ہاں 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 لال لپسٹک سوپا سوپا مجھ پہ اچھری لگتی نسلی میں نے لگائی تھی ہاں جی ہاں خیر اچھے باتائیں ہاں میچ پہ لگانا چاہتے ہیں ہاں ہاں پاکستان کا ویسے پینتس کا ریٹ ہے ہاں ہاں پینتس پیس ہے اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھے ٹپ ہے آپ کے باس کوئی میچ کون جیتے گا چھاپا ہاں پولیس آگی کون بنگدش ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی میں آپ کو ہاں ہاں کرے وائٹ بول پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی بات آپ ایسے بڑی پکی ہیں چھاپے سے بھی نہیں دری میرے لئے چھاپے کی کی بات ہے جی ہمارے تو پرگرام میں اس پی آتے ہیں ہمارے پرگرام میں تو پولیس آلے آتے ہیں سارے ہمارے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھی بہت اچھی لگ رہی ہے اچھی آپ یہ والا کاؤنٹر سنبھال لیں اور میں وہ والا کاؤنٹر سنبھالتا ہوں آپ یہ ہی بیٹھی نہیں ہیں ایک سیکنڈ ہم لائیو جا رہی ہیں جی لائیو جا رہے ہیں کو بات نہیں میں ایکٹنگ کری تھی وہ جی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ایک منٹ ایک منٹ آجی ان کو اچھی طریقے سے ہم پکڑتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف فل ڈاس رہیے گا ہمارے ساتھ بتایا کہ بھیک ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سالے بات رہے ہیں مجھے بیٹھو دا بیٹھو دا بیٹھو دا بیٹھو دا بیٹھو دا بتمیز تُو نے پورے ملک کا جینہ حرام کیا ہوا ہے ایتنی سی تری زندگی ہے تیرا کیا جینہ حرام ہے بتمیز لوگوں کو اچھی راہ سے ہٹھا کے بری راستے پہ لگاتا ہے اور لوگوں کو میرے بیٹھو دیگی ہے لوگ ٹیشو پیچھاتے ہیں تیرا بیس طرح بن جاتا ہے دیکھو ہے میں سب کے سامنے تیری پول کھول ہوں دو ہزار کا میرا لگا دے سمجھ بات کو سمجھ میں تجھے دو ہزار پیا لگاؤں گا سمجھ رہے ہو نا تم دو ہزار پیا اپنی اوقات دیکھ اور دو ہزار دیکھ دو ہزار کا چینج لے نا تو آٹھ بوریاں بنتی ہیں تیرے ہی ساتھ سے تو چاہتا ہی نہیں کہ تیری بھی ڈیاڑی لگے اور میری بھی بات لگا دے لگا بڑا اچھا بچوں کو مارتا ہے تمیز نہیں ہے اسے اسلام علیکم شکر آپ نے خود سلام کر دیا آپ لوگ کو اتنی غیر ہے تو اتنا حساس ہوا کہ میرے ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان تشریف کرتے ہیں آلدالا میرا تارم کو رازے میں ان کو بڑی مشکلوں سے وہاں سے لے کر آئی ہوں آج جو مجھے بھی انہوں نے بڑنام کرنے کی کوشش کہ ہم لائی جا رہے تھے انہوں نے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کہ میں خود بہت بڑی بکیا ہوں بڑی مشکلوں سے بچیں ہوں ایک فون ڈھا کے بس گئی تھی میں تو وہ تو اس پی صاف کا بھلا ہو فالچال پوچھنے کیلئے فون کر لے کبھی کبھی مجھے بچے تمہارے یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ دیکھو میں چکا دن ہے گلے ہم چلگا کر ملیے رش میں دنیا بھی ہے موکا بھی ہے دستور بھی ہے ہمارے ساتھ کون بیٹھے بڑا عظیم آدمی ہے جے لوگ اسے جھگ جھگ اسلام کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان صاحب تشریف تشریف رکھتے ہیں ان کے بارے میں تعریف کرا دوں سید محمود الحسن گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ کرکٹ لوئر ایکسپرٹ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آمیر خاکھوانی سینئر سپورٹس جورنرلسٹ ہیں تو آپ لوگ سے آج باتشیت کا سلسلہ ڈیفرنٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ صرف فل ٹاوس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم کرکٹ کے اوپر ہی سارا تب سارا جو کریں گے آج یہ کوشش ہم کچھ اس طرح سے کریں گے جو عظمات ان لوگوں کو پر لگائے جاتے ہیں کرکٹ کے ہماری ٹیم کو پر لگائے جاتے ہیں ہمارے میچز کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان سے ریلیٹ ہم کچھ بات کریں مگر سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ٹپ لینا چاہوں گی سب سے پہلے آپ سے ایڈوکیٹ صاحب کہ آج کی میچ ٹپ کیا ہے پاکستان جیتے گا یا بنگلہ دیش جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھین جی بینگے پاکستانی مجھے تو پاکستان سے پیار ہے اور پاکستان کو جیتنا چاہیے نہیں ٹپ کیا دیتے ہیں آپ ایک ہوتا ہے نا ٹپ ہوتی ہے کہ آج کی ٹپ کیا ہے پاکستان جیتے گا یا پھر بنگلہ دیش جیتے گا ٹپ تو ہوتی ہے آپ کو بڑی ضرورت ہے ٹپ کی آپ کہیں بیٹر لگ رہے دیکھیں جی اگر ایمانداری سے کھلیں نہیں نہیں ایم سوری ایکشلی یہ میچ ٹپ ہوتی ہے اور یہ میچ سے پہلے آجاتی کیوں ایڈوکیٹ صاحب صحیح ہے ایک اللہ تعالیٰ کو حضر نہ جان کے اور ایمانداری سے کھلیں اور پاکستانی بن کر کھلیں ٹپ نہ دی نا پھر آپ نے یہ تو دعا دے دیا نا دعا تو ویسے بھی ہماری ہمارے قوم کے ساتھ ہی ہے مگر یہ جواری بیٹھے نا ہمارے سامنے ہی جو مون پہ ان کے پاس پہلے سے ٹپ آئی وی ہوتی ہے کہ میچ کون جیتے گا ٹاپ کون جیتے گا کتنی بری بات ہے آپ جوہ کلتے ہیں دیکھیں میں تو کوئی قانون کی بات مجھ شعب کریں یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی تو اس قوم کا حصہ ہیں ہم انسان تو ہیں ہم اگر میچ دیکھ رہے ہیں ہم اچھا کھا پی رہے ہیں ہم گھوم پر رہے ہیں ہم اسی قوم کا حصہ ہیں ہم گھوم پر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ٹپ پہ کیا پوچھ رہے ہیں تو وہ ٹپ کا جواب ملنا چاہیے لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں میں نے ایک اپنے پرگرام کے شروع میں دیا اب جس سے میں آپ سے بھی ذرا اگزامپل بھی ایڈوکیت ساپ کو مل جائے گی اگر آپ بولتے ہیں کہ میں اچ کی ٹپ آپ اگر دیں کیا کہیں گے پانگلہ دیش اور پاکستان 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 یہ یہ ہوئی نا کنفرام بات دعا نہیں آسان دعا تو آلڑی ہے ہماری پاکستان کے ساتھ مگر میں نے سب توس پوچھا ہے اب آپ بتائیں آپ کو کیا دل سے بتائیے دل سے میں تو جی دل سے پاکستانی اور پاکستان جیتے ہیں چلے جی یہ ہوئی نا ٹپ یہ زبردست جیتے ہوئی ہے اچھا جی اب ذرا ہم عزامات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستانی پلئرز جو ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ عزامات لگتے ہیں کوئی انٹرنیشنل پروپوگینڈا ہے یا آئی سی سی چاہتی ہے کہ پاکستان پی کرکیٹ پین جو ہے وہ زاکی نار ہے یا انڈیا جو ہے وہ ہماری مخالف پہ کیا وجہ یہ بالکل ٹھیک عزامات لگتے ہیں اور کوئی پروپوگینڈا نہیں ہے ہمارے آپ ایک جو لڑکا ہے جو پاکستان ٹیم میں آتا ہے تو اس کو اٹھاراں گھوڑ عوام میں سے وہ بارانک ہیروز جو ہیں اس کو ان کو چنا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایک اس لیول پہ آ جاتا ہے بندہ تو اس کو ساری جو خرافات ہیں اس کو چھوڑ کے اس کو پاکستان کے لئے کام کرنا چاہے اور جس کے لئے اتنی عزت اللہ نے اس کو دی ہے پاکستان نے دی ہے آپ دیکھیں گے سلمان بٹ اور اس کے بعد دوسرے جو آمر اور ان کے وہاں پہ انگلینڈ میں ثابت ہوئے ہیں ان کے اوپر کیسے اس کے بعد چار ایسے پلیئرز ہیں جن کے میں کیسے لڑ رہا ہوں ابھی جو انٹرنیشنل پاکستان ٹیم کے جو پلیئر ہیں ان کے دو کا میں وکیل ہوں دو کے میں خلاف ہوں اور وہ بھی جنون کے خلاف جو کیسے ہیں آپ کن کے وکیل ہیں میں ایک دو اجاز کریکٹر ہیں ان کا جو چیک کا معاملہ تھا ایک روڈ سامتنگ لیک روپیز روپیز اس کی میں نے ان کی زمانت پھائی کریکٹر اجاز کی اب دل کاٹر کریکٹر جو ہیں ان کے دو تین کیس میں نے کیے تو ان کے حکمیں بھی کیے ایک ان کے خلاف بھی کیا تو اور بھی ایک دو ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ واقعی جو الزامات تھے وہ ٹھیک تھے اس میں کوئی وہ ایسا کسی کو بلیک میل نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں اور ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اچھا اب وہ جو دو خلاف تھے ان کے بارے بھی بتاتی شئے خلاف حصل میں وہ بہت اجازاتی ہو جائے گا کریکٹر بلکادر کے خلاف ایک کیس ہوا تھا لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا تو وہ بہت اجازاتی ہو جائے گا اس میں میں ڈسکس نہیں کروں گا اور یہ کب کی بات ہے یہ تین سال پہلے کی بات ہے بہت میڈیا میں بہت زیادہ اس میں آیا بھی تھا اور ہر چینل نے اس کی خبر بھی دیتی تو اس کے وہ لڑکی کی طرف سے محل کیتا ہے وہ بلو ہوا کے نہیں وہ بعد میں تو ان کی سلا ہوگی تھی لڑکی کے ساتھ تو کیس جو ہے وہ مکمل ٹرائل چلا نہیں اگر چلتا تو پھر پتہ چلتا کہ اس میں کیا بات تھی اس کا مطلب کوئی اتنا زیادہ ہوئی ہے کہ پاورفل نہیں نہیں اس میں پاورفل کی بات نہیں ہے یہ اگر تو ٹرائل پورا چلتا لڑکی نے کیونکہ ثابت کرنا تھا اور میں نے اس کو ثابت کرنا تھا کوٹ میں لیکن کیونکہ ایویڈنس آئی نہیں ہے لڑکی نے پہلے سلا کر لی تو اس میں اللہ تلہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی تھی اور یہ لڑکی جو تھی یہ پاکستانی تھی جی پاکستانی تھی اچھا اچھا میں ذرا پی سی بی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ہم جب یہ پورا ویک شروع کر رہے تھے کرکٹ ویک ہمارا اور فل ٹاس تو پی سی بی والے جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو فرکڈرز دیں گے آپ کے شو پہ آکے وہ بات کریں گے اور بہت بلنٹ ہوکے کھل کے بات کریں گے مگر کل جب انہوں نے ہمارا شو دیکھا اور شو دیکھنے کے بعد ان کو یہ فیل ہوا کہ ہم تو بہت بول جا رہے ہیں ہم تو بہت بلنٹ بات کریں ہم تو بہت کھل کے بات کریں وہ باتیں کریں جو آج تک کبھی کسی نے میڈیا میں کی نہیں ہے تو ان کو یہ بات ناغوار گزری اور وہ اپنے وعدے کے ساتھ مکر گئے انہوں نے وعدہ خلافی کی پی سی بی والوں نے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی بارے میں بات کریں کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے کرکٹرز نہیں بھیجیں گے شو پہ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پی سی بی والوں سے کہ آپ اپنے کرکٹرز بھیجئے اگر آپ کو کسی چیز کا در اور خوف نہیں ہے اور اگر آپ گھبرا نہیں رہے سچ بولنے سے تو آپ آئیے میرا پلائٹ فارم ہے یہاں پہ سبح کے فضہ ہمارے مارننگ شو پہ آئیے اور میرے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے میرے سامنے بات کیجئے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے اور اتنی جرت کر سکتے ہیں آپ تو آئیے آپ عوام کے لیے کھیلتے ہیں نا قوم کے لیے کھیلتے ہیں نا تو ہم بھی قوم کے لیے شو کرتے ہیں جب قوم آپ کو ہیرو بنا سکتی ہے نا تو قوم آپ کو زیرو بھی بنا سکتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا اس لیے سچ کے ساتھ جو ہے نا اپنا رابطہ ذرا صحیح رکھئے اور سچائی کا ساتھ خود بھی دیجئے اور میں آپ کا اس پورے شو میں آج انتظار کروں گی پی سی بی والوں سے ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں پیار سے کہ میں شو پہ انتظار کروں گی کہ آپ آج میرے شو پہ خود کال کیجئے مجھ سے رابطہ کیجئے مجھ سے بات کیجئے اور بھیجی اگر اتنی ہمت اپنے کرکٹرز کو ہمارے یہاں پر اور یہاں پر بھیج کے ہم سے بات کیجئے نہیں بھیجیں گے تو سارے کرکٹرز اتنے اتنے آئیں گے پھر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سچا ہے نا تو وہ تو آتا ہے سامنے میں جو پی سی بی کے جو اہتے داران ہیں بڑے بڑے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ وہ بھی میرٹ پہ نہیں آئے وہ بھی کسی سیاستدان کا ماما چاچا ہے جو وہاں پہ چینمن بن گیا ہے اور کوئی میرٹ ان کا نہیں ہے جب اس طرح کی ایک قیادت جو ہے وہ اس طرح میرٹ کے بغیر آئے گی تو اس کے بعد پھر آگے جو پلیئرز ہیں کوئی بھی رہنماء آپ دیکھ لیں جس کا کسی دپارٹمنٹ کا رہنماء جو ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو نیچے اپنی پوری دپارٹمنٹ کو ٹھیک کر لے گا ابھی آپ ہمارے چیف جیسرس کی بات لے لیں چیف جیسرس صاحب کی کہ انہوں نے جیدیشری کو بہت حد تک ٹھیک کر دیا نے پولیسی نکال دی جیڈیشل پولیسی کہ چھ ماہ میں ہر کیس کا فیصلہ ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا ابھی نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ میرٹ کے بغیر آئے گا تو وہ نیچے اس کا ستیناس ہو جائے گا ہمارے یہ ہمارے یہ علماء ہے یہ بھی اس سے پر اجاز برٹ ساب سے تو برٹ ساب کی یہی تا وہ بلکل مکمل دور پرلٹیکل تک کر رہی تھی اس سے پہلے ڈاکٹر نسیم اشرف سے جنرل پرمیشوری نے بنایا ان کو تو ڈاکٹر نسیم اشرف کا یہ تا کہ وہ کیڈنی کے داکٹر تھے کیڈنی کے سرجن تھے اور وہ جا کے انہوں کیرکٹ بولڈ کا انہوں کو چیرمین بنا دیا گیا اور یہ بلکہ پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ جو چیرمین واپڈا ہوتا تھا ہر چیرمین واپڈا کرکٹ بولڈ کا چیرمین ہو جاتا تھا اب واپڈا کے چیرمین کا کوئی تعلق نہیں اس کے لئے کے ساتھ بلکہ یہ بھی رہا ایک ہمارے چیرمین تھے امران بخان نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ ان کو یہی بتا تھا کہ لیک برے کیا ہوتی ہے بولڈ کیا ہوتی ہے تو چیرمین کھرکٹ بولڈ کے چیرمین تھے تو یہ ہمارا علمیہ رہا ہے اچھا آمید خاکوانی صاحب آسان ہے مجھے بنا دے جی نہ ان کو بتا ہے نہ مجھے بتا ہے ہم چیرمین کی بات کر رہے ہیں چورمین کی نہیں اے حد ہوتی ہے خدا کے لئے پھر ہی آپے جھگڑا شروع کر دیا آمید خاکوانی صاحب ابھی آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد پھر بات کریں گے سلسلہ ویسے جاری رکھیں گے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو بریک کے لئے بھیجیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل اگر کوئی بھول گیا ہے کہ کیا ہے میرے اس مرننگ شو پہ تو میں یاد تو کرا دوں بھئیا بھئی کل ہمارے اس مرننگ شو پہ ہونے جا رہا ہے لکی درو سیکنڈ لکی درو جو کہ پہلے ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہے انہمات جیت گئے نیسلے یوگرٹ سویٹ این سٹیسی کا کل یہاں ہمارے صرف ہمارے مرننگ شو میں دوبارہ سیکنڈ لکی درو ہونے جا رہا ہے اور آپ جو ہے بہت سارے جو ہے انہمات جیت سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ دوبائی کا ریٹن ٹکٹ جیت سکتے ہیں not only one دو ریٹن ٹکٹ کہ آپ اپنے ساتھ کسی اپنی فیاملی کے بندے کو یا اپنے میاں کو یا اپنی بہن کو یا اپنے کسی فرینڈز آپس میں دو لڑکیاں مل کے جا سکتے ہیں گھومنے کو مثلا نہیں ہے دوبائی جائیے شوپنگ کیجئے اس کے علاوہ ہمارے پاس نیسلے کی گفٹ باسکٹس ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ فیول ووچرز ہیں جس کی ورٹ ایک فیول ووچر کی جو ہے وہ ہے 5,000 باکس تو وہ بھی آپ جیس سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل بجلیاں تو ہر جگہ ہی جا رہی ہیں تو بجلیوں کے لئے سب سے خوبصورت بڑی پیاری زی چیز جو ہے میں کہتا ہوں اہم ترین جیز جو ہے وہ ہے جنریٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ہے LCD کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورل کپ چل رہا ہے تو LCD میں تو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ تو ضروری دیکھنا ہے تو اب صرف اور سب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے نام پتے شناختی کارڈ اور فون نمبر کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح جو یہ سیل ہے نا یہ یہ اس کی دو سیل جو ہے نا آپ نے سکس جیو جبل ایٹ لہور پر بھیج ہے اور جتنی زیادہ انٹریز ہوں گے اتنے زیادہ جیتنے مواقع ہوں گے ابھی وقفہ درکار ہے جلدی سے وقفے کے بعد ہم آپ کے موسیقی 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 یہاں ایک دوسرے کو پر یہ الزامات لگا رہے ہیں کوئی حد نہیں ہے پی سی بی کوئی بات بتانا کہتا ہوں جی ایک لڑکا ہے آسف رضا اس نے بارہ گینوں پہ ففتی کی ہے آجی اور کتنی بری بات اس کو مطلب وہ کیا کیا کہتے ہیں جی نظر انڈاز کر دیا گئے ہاتھ ہوگئی یہ پی سی بی والوں کو نظر نہیں آتا اچھے اچھے پلیئر سایا کر دیئے بات سنو تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہے تمہارے مرنے کی طواہیں مانگو مگر ایسے بات صحیح ایسا ٹیلنٹ کہاں پر ہے مطلب پرچی والے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں اب عمران نظیر جو ہے کسی نے ہمیں کہا کہ وہ پرچی پر کھل رہے ہیں کل ہی ہمارے پرگرام میں عمران نظیر تو تی ٹی 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 سیسٹم پر فارم کر رہے ہیں کہ سہید اجمل کو شامل نہ کرنا تو واضح دور بے ایک تاثر میں رہا تھے ایک بائس نظیر پاکستان شروع سے بہت جاتی جتنا اچھا اور جتنا کابل وہ بولر ہے اس کے سامیشہ سیاتی یقین کریں سہید اجمل ہے یا اپنا جو دوبارہ انٹرو ہے امران نظیر بڑا اچھا بیٹ امران نظیر بھی تو خلاڑیوں کو ہمارے ہاں دیکھیں ہمارا سیلیکشن سسٹم ہے میں تمشہ سمجھتا ہوں کہ اس لئے سے کابل اطماد نہیں ہے جب کسی خلاڑی کو لیٹ کھلانا پڑ رہا ہے ایٹ مینز کہ وہ سیلیکشن کمیٹی پر فارم کام کر رہے ہوتے ٹیلینٹ کو چون لیا جاتا دیکھیں ہمارے سیلڑی آئی ہیں وہ امران کے دور میں امران خان دور میں بکار یونیس کو امران خان نے ایک مہت میں دیکھا اور انہوں نے بکار کو نظیر جاتے اچھا پی سیلیکشن ویسی آئی سیلیت آئی سیلیت سید کو آگے مدد نہیں لیا جواب کر دیا پی سیلیت کمزور پا دیکھیں پاکستان کا علمیہ پاکستان انٹرنیشنلی بیسی بھی آئی سیلیت ہوا پڑا باقی جبوں میں بھی کرکٹ میں بہت ویک پوزیشن پہ مثلا انڈیا آپ دیکھیں اگر انڈین پلیئر ہوتا انڈیا میڈیا بھی وہاں کا اور انڈین بولڈ بھی اور وہ اسمان سر پھٹا لیتے اور یہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ سلیمان بٹ والا اور جن کا جو سارا سکینڈل بغیرہ بھی ہوا تھا اگر یہ انڈین ٹرکٹ بورڈ ہوتا ہوئے نا اگر انڈین پلیئر ہیں انڈ امپورٹن چھپایا ہے اور غیب کیا کہ ہوائی کسی نہیں نہیں تھی ایسی تی خموش رہی ہے دیکھ یہ بولڈ کی اور چیئرمن بولڈ کی کمزور لابنگ کرتے نا آپ کو لابنگ کرنے بڑھ دے نا ایسے لوگ کیوں ہیں وہ پلیئرز کو لوارس چھوڑ دیتے بلکل یہ ایک سوال جو PCP کو جواب دینا چاہیے اس کا PCP نے کسی بات کا بھی جواب نہیں دینا PCP نے ہمارا یہ پلیئرز آیا کر دی ہے 6 سوگر میل رسولیشن کا چیرمیان ہو سوگر گرس کا لیں گے ان کے شوگر میل رہے وہ چاہ رہے ہوگے کہ میٹھے میٹھے پلیئر آئیں ایڈوکی 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 اگر اگر زکار شرف صاحب یا کوئی بھی اسے پہلے بڑھ صاحب تھے آپ دوسرے بندے کو لے لیں پھر سعید اجمال اور دوسرے اس طرح جو پلیئر دان کو نظر 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 جائیں بابو پینٹر جی آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ یہاں پر ہماری کچھ نوجوان پرکیٹرز تشریر پکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اچھا تو ان کا تعریف ابھی ہم لیتے بلکہ آپ زرہ تعریف لیجے اسلام لیکن السلام کیا آل ہے اللہمدلللہ ٹھیک ہے آپ جی بتائیے جی میرا نام فاروخ حباس اور میں لہور ریجن سے کھلتا ہوں اچھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پی سی بی کے اندر اسٹیم بلکل میرید دھجیوں ڈائی جا رہی ہیں تو میں نے تو بھی آپ سے پوچھا نہیں میں یہ پوچھنے چاہ رہا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی میں کرکٹ کھیلتے ہیں آپ بیٹسمن ہے بلکہ بلکہ تو آپ بلکہ کیوں نہیں بلکہ 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 لیکن جو لیکن جو مین بلکہ 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 یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسی حق تلفی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ جو آگے باقی کرکٹرز ہیں وہ ابھی قومی ٹیم میں کھیل رہے ہیں مگر نہیں آپ کو آج بولنے کی جازت ہے کھل کے بولیں سیٹ توڑ دیں وکٹے اٹھا کے میرے سکر میں مار دیں ہم آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہے نہیں ہم کوئی ایسا کوئی پور تشدد قسم کا احتجاز تو نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم یہاں پر صرف پور امن قسم میں احتجاز رکار کروانے ہیں آپ کا احتجاز ہوگی آپ بولیں پلیز بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ PCV کے اندر اور PCV کے جتنے بھی associations ہیں جو ان کے اندر آتی ہیں وہاں پر میریڈ کے اوپر کوئی کام ہی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ کے ہوں گے کہ جتنے بھی عدیداران منتخیب کیے جاتے ہیں میں کہتا ہم منتخیب تو خیر وہ نہیں کیے جاتے وہ ایک قسم کے نومینیٹ کیے جاتے ہیں صحیح وہ کسی بھی سفادش ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے اپنے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ان کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ اجاز بٹ کے دور کی ٹیم کام کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو نیچھے لیول پر ہیں جن لوگو نے جن لوگیں جن لوگ نے grass root لیول کی کی کرکٹ کو عرغنائز کرنا ہے وہ لوگ تو وہیں ہیں وہ لوگ تو ادھر کے ادھر ہیں چیئرمن کا کیا گام ہے صرف انہوں نے آنا ہے آفیس میں اپرویول دےنا ہے جو اسر سمری تیار کرنی ہے یا جو ایشو لے کے آنے ہیں وہ تو لے کے آنے ہیں کہ جو ان کے ایڈمن کا سٹاف ہے جو بھی ان کے اندر کام کرتی ہیں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ ان کے کان میں جو بھی بات ڈال دیتے ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں یہ سر اور جو آگے باس ہے وہ تو ظاہری بات یہی کہے گا کہ یہ کام کر رہے ہیں آرہی آٹھ دس گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن لیکن کام یہی ہے کہ جی ٹیلی فون آجاتے ہیں آپ بتائیں آپ ٹوائلز دینے جاتے ہیں کوئی ایسا لڑکا جسے ٹوائل بھی نہ دیا اور وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہو گیا اور ایسا دیکھا ہے کبھی آپ جواب دیجے کے نام بتائیے گا میرا محمد اومیر ہے میں لوہر سے انڈر 19 دو سال کھیلاؤں اور لاسٹین میں اپنا اپنا اپٹا باز سے کھیلاؤں انڈر 19 تو میرا پہلا سال جو تھا میرے ساتھ کی امار اکمل اسمان سلاہودین جو اسٹم ٹیسٹ پلیئر بھی ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کیے رہے ہیں تو میں پہلے سال 56 کی ایوریز کے ساتھ میری 56 کی ایوریز تھی اور میں باہر ہوا اور میں شینن کر کلب کا مئمبر تھا کے مین پلیئر تھا مزین میں سے کبھی اور میرا میکن پلیئر تھا اور میرا جو آر عامیر ایدخان رکڑی صرف تو 56 کی ایوریز کا مطلب ہے کہ 56 کی ایوریز کا مطلب ہے کہ میرا اپنا پہلا اپنا پچاس سے錚 ایوریز کا پہلا شکر آپ پیشل سال کر ساتھ ہے تومیمے پہلے سال 56 کی ایوریز کیا کوئی ہے ورمیری جائے کی ساتھ کیا گیا اس کا ایک میشتہ ہو میں نام نہیں دینا چاہوں گا یہی تو ہم بات نہیں کرتے کھلتے نہیں ہیں میری آگے میری کرکٹ ابھی بکایا پڑی ہے میں کھے رہا ہوں کرکٹ میرا اپٹا بند رہا جس کو کھلایا ہے وہ بھی ناکام ہویا جب مجھے جب مجھے بات کریں اسمان سلاح الدین کی وہ بھی فیل ہویا اچھا اسمان سلاح الدین وہ بھی فیل ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں باہر ہوا لیکن میں وہاں پہ ڈسارڈ نہیں ہوا کیونکہ یہ کرکٹ گیم ایسی ہے کہ جو ہمیں صبر سکھاتی ہے پرفیشنل کوئی بھی ہو چاہے آپ کا ہے چاہے وہ ہمارا کرکٹرز کا ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور میں نے اس کو ہارڈ ورڈ کو اپنا زیادہ زیادہ رکھا اور میں نے لانسٹ یئر بڑا اچھا پر فارم کیا ہے میں نے اپٹا باس ہے میں کلوہور سے نہیں مجھے دنے کھلایا اور میں اپٹا باس سیسٹم میں ان پلیئر ہوں ہم اپٹا باس انٹر نائنٹن کو ریپریزنٹ کر چکا ہوں اور نیکس ٹیر میں انشاءاللہ در ایڈ ون کھیلوں گا چلے ماشاءاللہ جہاں اتنا صبر کیا تھوڑا سا اور صبر کر دے بھائی بھائی کوئی بات نہیں آپ یقین رکھو اپنی گیم پہ اپنی سپورٹ پہ انشاءاللہ دلہ آپ ضرور آگے جائیں گے ٹھیک ہے تو جی یہ بریک پہ بھیجنا ہے سارے سے آپ کا نام کیا ہے جی آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام ہے بابو بابو کرتے جائے ہو میں خارش کرتا ہوں جی لوگوں کو بیمار کے میں آئے ہو اٹھو دوزار نہ بھول جانا بچے بنے ہوئے ہیں یہی پہ بریک لے کہ آپ کو تو لائی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو یہی پہ جوائن کریں گے دوبارہ رہیے گا میرے ساتھ اللہ سارے وکتا ہے توڑ دی خدا کا غاف کرو میرا سیچنی خلاب کرنا چلنے سے بریک تماشا بریک مجھے ہو گا ویلکم بیک وپس آگئے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کر کے پوپ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ہمارے کرکٹرز بھی بیٹھے ہیں اپنے جو ایکسپیڈینسز ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ خود ٹوائل دینے کیلئے گئے ہیں اور آپ کے ساتھ حق تلپی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ بات شیئر کر سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی میں گیا ایک دن یہ خدافی سٹیڈیوم خموش یہ بڑی بات ہو رہی ہے خموش بڑی بات ہو رہی ہے چچو اپنا قاد دیکھو اور اپنی بات دیکھو بڑی بات ہو رہی ہے ایک لڑکا تھا اس کا اتنا لبا پہر اس کو ہمارے نامی گرامی پلیئر ہیں وہ کہتے ہیں ٹپا نہ کرنا تو وہ لڑکے کو میں نے دیکھا کہ وہ ماشاء اللہ اتنی ہائٹ کا مالک ہے اور بڑی تیز بول کر رہا ہے تو اس کو اس وقت کے جو موجودہ مطلب انہوں نے کہا ہے تم نہیں آسکتے میں اس کا گواہ ہوں تو وہ گراؤنڈ کے اندر آگے تو پی سی بی والے بھی ادرتے اور دوسرے حضرات بھی ادرتے اور یہ ہمارے جو لکھنے والے حضرات ہیں وہ بھی ادرتے تو کسی نے اس کے حق میں نہیں بات کی حالانکہ وہ بچہ اتنا اچھا تھا وہ جہاں بھی اللہ اسے خوش رکھے اس کے ساتھ جن جن کے ساتھ اختلفی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ ہوں بلکل شئی بات ہے میرے ساتھ خدا آج آپ ان کو گھڑ لے جائیے گا آپ اپنا تعریف کرا رہے تھے وہ رہ گیا ہے شیرف کے میرا نام ہے لہور سے میں تین سرانٹر نانٹی کھیل چکا ہوں میرے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے آپ اپنی شکایت بتائیے بات کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو ٹرائز کے بارے میں بتاؤں گا ٹرائز میں ساتھ گیا مائک اوپر کر کے جی میرے دوز ہی میرے ساتھ تھے جب میں ٹرائز دیا تھا میری باری آئے تو یقین کریں میں آدھا گھنٹہ وکٹ پہ کھڑا رہا حالانکہ جو سیلیکٹر ہوتے ہیں وہ دو مند میں یا تین مند میں چیک کرتے ہیں میرے ساتھ باتتے ہیں سفارشات تلوکات بھانجا بتیجا سارے یہی کھیلتے ہیں میں ٹرائل دیا رہا تھا تو میرے نو راؤنڈ ہو چکے تھے اور آدھا گھنٹہ میں باری لے تھا مجھے کسی نے جج نہیں کیا پھر کسی کو اپنے پلیرز کو کلوا کے میں اس طرح کیا اس طرح میں کھیل رہا ہوں میرا نام میں ٹرائلز میں باری نہیں دیکھی میرے سیلیکٹروں نے وہ چائے پھیرے اپنے گپ شاپ کر رہے تھے تو نام تو میرا آگیا تھا مجھے مجھے میرا نام تھی ٹیم میں اور مین پلیر تھا میں ٹیم یہ بات نہیں کہ میں پیچھے بھی نہیں میرا نام بھی اوپر تھا مگر مجھے میچ نہیں کھلا گے لوبی سسٹم کہتے جی تم بتیں میز ہو ہالانکہ میں بولتا ہی نہیں اتنا گرونڈ میں کسی سے تو بہت دوک ہوا مجھے اس ٹیم اور مجھے آخری نویں میچ میں مجھے برائے گا گرونڈ میں جب مجھے امیدیں میری پانی پھیر گیا کہ میں 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 کیا کروں گا جا کے آڑ میچ مجھے اپنی بلائیں گی مجھے تو نویں میچ میں مجھے کسی کو کلوا کلوا کر مجھے ایک مجھے بیٹھ ساب ہے ان کا نام ضرور لوں گا جنہوں نے میرے جو سادیا اختر ممتاز بڑھ ساب آج کل پنجاب کولیج کے سپورٹ سے انچار جائیں تو زیادتی ہوئی میرے ساتھ آخری مجھ میں جیسے آپ کو کہیں کم آجیں بیٹھ جیم اس طرح سے اٹھا گے تو کہیں آکے آپ ادھر کام کریں تو نہیں ہوگا ایسے تو ایسی ہمارے ساتھ ہوئے نہیں بہت زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ آپ بے فکر ہو جائیں حسن میں ہوتا ہے اس طرح ہی ہے جب ٹرائل ہوتے ہیں میں خود اس پروسس سے گزر چکا ہوں باقی میں آپ کو سیریسٹی بات بات رہا ہوں کیوں آپ موجودہ ٹیم میں ٹرائل پر تھے کیا؟ نہیں نہیں میں تقریباً کافی دیر پہرے لیل سیزی میں اس طرح کی ٹرائل تھے انڈر سکس ٹیم کے یہ میں آپ کو بات بات رہا ہوں آئیسے کو آٹھ سال پہ لے گئی ٹھیکی نہیں تو میں وہاں جا کے میں نے ٹرائل دیئے اس وقت آنکھوں کا تھوڑا پرابلم تھا تو میں جب گیا ہوں وہاں بیٹن کرنے کے لیے تو میں نے گلاسز لگایا ہوتا تو جو سلیکٹر تھے یعنی کہ آنکھے چیک کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ یہ نا یہ گلاسز اتار دیں میں نے کہا سر میرا پرابلم ہے میری آنکھوں میں اس پر سے مجھے باول نظر نہیں آرہا اس بجے سے وہ اس بات سے گزہ گا گیا وہ کہتے جی آپ کو میں نے کہا باہرال انہوں نے اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا وہاں کھڑے ہو گئے میں نے وہاں بیٹنگ کی بیٹنگ کر کے میں وہ چلا کہ اس راؤنڈ میں انہوں نے انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا سیکنڈ جو دوسرے تھے انہوں نے اس بات کو جس کر لی کہ ٹھیک ہے وہاں پرپلم آپ کھیلے سیکنڈ میں نے اکے کیا تھرڈ میں دوبارہ پھر وہی ساپ تھے لہذا اس میں وہ میرے دوست ہے ہمارے آرٹس اللہ پاک وہ میرے ساتھ تھے تو ہی میں آپ کو بلکل ریال واقعہ بتا تو انہوں نے جب سارا آناوز ہوا تو اس میں نہ میرا نام تھا آناوز یعنی کو سڑکی کا نام یہاں بڑی بڑی زیادتی ہوتی ہے کچھوہ ساب کچھوہ ساب کچھوہ ساب کچھوہ ساب کچھوہ ساب کچھوہ ساب میں تو کہتا ہوں جس 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 کے ساڑ حق تلوی ہے اسے بولنا چاہیے کچھوہ سابر کریں بھائی ہمارے مارننگ شو پہ سیکنڈ لکی ڈراؤ ہونے جا رہا بہت سارے نامات ہیں اگر آپ اس لکی ڈراؤ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئی سے بھی نیسلے سویٹ اینڈ ٹیسٹی کے دو سیلز اپنے نام پتے شناختی کارڈ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس سکس ٹو ڈبل ایٹ لاہور پر بھیجیے اور جتنی زیادہ انٹریز ہوں گی اتنی زیادہ جیتنے کے مواقع آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا انامات ہیں صرف ایک وقفہ درکار ہے وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں وقت سے پہلے ہم سارے دل دل پاکستان کہہ کے بھیجیں گے مگر ہم سارے تو مائک استعمال کیجے اور دل سے دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل پاکستان جان جان پاکستان موسیقی 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 آپ کا کیا نام ہے مائک پکھ لیجے آپ بتا رہے تھے اپنے بارے میں جی آپ کا نام کیا ہے سر شیرف گن شیرف گن اگر آپ کریکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے کریکٹر نہ ہوتے تو کوئی نام بنانا ہے پاکستان کا نام روشن کرنا تھا انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی میناس جاری رکھیں گے کسی فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ منتے کے ساتھ دے گا مارا ہے ادھر نہیں تو ادھر جدر ادھر لکھا ہوا اے وہ تو آپ کے بات ٹھیک ہے وہ تو اللہ پاک جو کرتا ہے اللہ پاک ہی کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے ویسے ایک یعنی کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح یہ نہیں تو میں یہ ہو جاتا اگر اس طرح ہو جاتا سر مائنڈ میں تو آتا ہے بہت مشہ ہے ویسے دلی خواہش ہے کوئی اکٹر بن جائیں اچھا ایکٹنگ کریں اس میں بھی جانا چاہتے ہیں اچھا تو کروا لیتے ہیں ایکٹنگ خوڑی آئیے میدان میں ہے آئیے جی دیکھ لیتے ہیں پلاتفارم بھی آپ کے پاس ہے چینل بھی آپ کے پاس ہے دوسرا آپ پھر آئیے لیسے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر مواقف رام کریں میں ہلپ ہلپ کروں مجھے ڈیک پہن دیا ہاں نا اچھا اچھا تو اب ان کے ساتھ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے آپ کو کوئی ہم دے رہتے ہیں سچویشن سچویشن یہ ہے کہ آپ مائچ جیت کرائیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی ماں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے مہن آب تھی میں آج میں پانچ سو روپے ملے آچھا آجا ٹرائے کرنا میں بھی کوشش کرنا اور آج گھر میں ڈال نہیں بلکہ گوش پکے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے اور ماں چاہے سیلائی پہ کپڑے سیری ہیں نا ہاں اور ماں چاہے سیلائی پہ کپڑے سیری ہیں نا ماں زمین پہ بیٹھ کے سیلائی یہ سیلائی ماشین پہ رہی ہے ماں ماں سیلائی کر رہی ہے یہ میری ماشین ہے چھوٹی سا نہیں نہیں یہ زیادہ اچھی یہ سیلائی ماشین پہ رہی ہے اس پہ کپڑے سیل رہی ہے ماں اور آپ جو ہے بھاگتے ہوئے آئیں گے بھاگتے ہوئے ماں 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 اے ٹھیک ہے ابھی نہیں بیٹھا ابھی تو مجھے ابھی کپڑے تو سیلے رہے تھے ماں تو برنے دو کپڑے چلدی اے بھاگتے ہوئے آنا ماں شیرف گن کہاں چلا گیا ایک تیاج کل دے موڑی آنے ایک مینٹ ایک مینٹ کوئی ننگے سر بھی پیٹھا ہوتا ہے گھر میں پیل بچا کے آئیے کیا بات ہے یعنی اتنی مہنگی میں کٹنگ کرواتا ہوں تم ایسے ایسے کر رہے ہو پانچ سوار پہ لگتا ہے میری کٹنگ کا لوگ اپنے بال کرل کرتے تم نے کوئی دروالی ہے پانچ سوار پہ شالانہ لگتا ہے انگا نئی نئی پانچ سوار پہ ایک کٹنگ پہ لگتا ہے ستو رو پہ کٹنگ کے باقی پیسے بال ڈھونڈ لے گے بھائی سال میں ایک ہی کٹنگ ہوتی ہے بھائی سال میں ایک ہی کٹنگ ہوتی ہے بھائی سیگھ ہے اچھا درواز چل مشین کپڑے چل درواز بیل بجاؤ جی بیل بجاؤ بیل بجاؤ کانے مردہ آج آوے مشینہ نہیں بولتی مشینہ نہیں بولتی مشینہ نہیں بولتی کپڑے رکھو diskut تو آجو شیر آف گر آپ پی آجو شیر آف گر کدر چلا گیا ہے کرکڑ کرکڑ خیٹن گیا ہی پتہ نہیں ہمی جی ہمی جی ہمی چی ڈالے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے شکریر مجھے پتہ ہمار کیا ہے میں جنگ جید لی جیتا ہے جی بیٹا تم اچھی دنے کہ اسے مین بن جو یہی بڑی بات ہے مین آب دی مین آمی جی آج مجھے اتر انہوں نے گفٹ بھی دیئے کیا میرا بیٹا جی دیئے میں نے کہا اپنے امی کو پانچ سو رو پہ دوں آج میرے محنت کی کمائی کے پانچ سو د پہلے دے جوان گلنا دیوں دے رہے نہیں ہے اپنی سلائی مشین تو اٹھا لیں آمی جی چھوٹے بھائی کو کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بھائی نہیں بیٹا یہ ہے ہم نے وہ برتن دے کے نہ مشین دے لی نہیں ہمیں میرے چھوٹا بھائی نہیں چھوٹے بھائی چھوٹے ہو گئے یہ چھوٹا بھائی نہیں یہ سلائی مشین ہے پابلو بتائے نہیں کہ ابو کیوں کہ امی جی یہ کیا کر دیا آپ نے بس بیٹا میں کیا کروں بس نہ کام کا نہ کاج کا دشمن انہ آج کا زندگی عذاب کر دی اسے یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو مزاجی خدا ہوتی ہیں آپ ان کو ایسے نہ کہا کر رہے ہیں آم دیکھا آج کل کی اولاد کو پتا تو میں نہیں پتا کہ مزاجی خدا ہوتے ہیں سیرے میں نے پوکو نے کشکا کر رہے ہیں آپ میں پتا دوں آپ کو بٹا تو مجھے ابو دو کہا ہو نا باقی 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 یہ بہت دی ہے میں نے مزاجی خدا کیا بہت خوب بہت خوب تینکی ہوں سویر آپ یہ ہوں زبردہ بھائی بھائی زبردہ بھائی بھائی زبردہ بھائی بھائی یہ دیکھیں یہ تھا جنون اور جذبہ ٹھیک ہے نہیں اور ویسے مجھے ماں بن کے بڑا عجیب سا بھی لوہا تھا اے چوانا میں نے جیل کی ہوئی ہے اور پچھو میں نے اپنی میہ جو گئے جی تو اپنا افیسا جی میں چلتا تھا کہ اور بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اچھا میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کیا موشے آپ نے یہ جو سلطان رہی والی ابھی ایک ایکٹنگ کی تھی یہ دوبارہ کیجئے ذرا آ جائیے کیونکہ اسی سے ہم بریک پر جائیں گے اور وہ بہت زبردست ہے ذرا تالیوں کے ساتھ جائیں گے پھر آپ سے دو وقت دینی پڑھیں گے ہم دو کہدی ہیں ارے دو کہدی آ جائے جی اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے آئیم کولیا آئیم کولیا آئیم مینو دے جیل ہوئی ہے کہ میں ملیڈا کسٹا ہویا اور تیلو کس لی جیل ہوگئی ہے آئیم مینو بھی جیل ہوئی ہے میں کوئی تھے کل چے لاندھا نی پڑیا گیا آئی دشمنہ آئیم مجھے اپنی جیل ہٹھا لینے دے آئیم ڈا سائر وہ دو میں تیرے بلکل آتھ دے لاتے بیٹھا تھا دشمنہ آئیم آج میں تیرے انہیں ٹوٹے کراؤں گا انہیں ٹوٹے تیرے دے پہلی کو ٹوٹے کر گیا آئیم تم میرے ٹوٹے کی کرنے آئیم 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 اپنی تلوار اٹھو اجمت جا جائے روشنا اٹھو اٹھو بھائی سالیاں ہونی چاہیئے ان کے اس رئے زبردست ایکٹ پہ مطلب وہ کلچے بھی لگوالی ہے جیل میں بھائی کلچے کے ساتھ ساتھ وہ جو جیل ہے اپنی الگ کر کے چلے گا سیپریٹ کر لی آپ نے تو جیل کودا صاحب اپنی ہے کیا بات تھی آیا کی زبردست بڑا بات آیا اچھا میں ذرا خاکوانی صاحب کی طرف آنا چاہوں گی یہ جو سفارشیں ہوتی ہیں یہ ہیں کیا ان کی رشتداریاں ہوتی ہیں جو یہ پھر ایک سیلیکشن میں آ جاتے ہیں کہ جیسے عمران فرد کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے سسر جو ہے وہ کوئی پی سی بی میں آفیسر ہیں سیلیکٹر ہے وہ الیاس تو ایسے کون کون سی کلیرز ہیں جیل کے کون شدار ہیں دیکھیں سفارش بھی بھی پاکستان کا قومی کلچر بھی سفارش شاہ کو دیکھا نا جگہ در آتی ہے لاہور میں والڈن ہیں والڈن کرپٹ نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی والڈن روکے گا سفارش کلچر ہمارے ہاں ہے لیکن سپورٹس میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سپورٹس میں لوگ پورے ملک میں سے اور جو پورے ملک کو ریپزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہوتے ہیں کہ بیسٹ لوگ ہونے چاہیے بانہ گیرہ کھلڑوی کرکٹ میں کھیل ہوتے ہیں یا سولانگ کی پتنا سولانگ کی ٹیم بند رہی ہوتی ہے تو اس میں نے آپ کو بیسٹ پلیئر دینے چاہیے لیکن ہمارے ہاں بیسٹ پلیئر نہیں آرہے اس کا مقصد ہے کہ پلیئر کو گروم کیا جائے گا ان کی ٹیکنیک بہتر ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں کوئی پلیئر وہاں سے نکل کے نہیں آرہا آتے ہیں پلیئرز آتے ہیں ان کی ٹیکنیک میں خامیہ ہوتی ہیں بیسٹ چیزیں نہیں بتا ہوتی ہیں ایچولی وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیم کا کیا بنے گا بس ہم لوگ جو ہیں صرف دو سال کے لیے آئے تو پھر جتنا سے جتنا حاصل کر سکیں یا کچھ نہ کچھ بنا سکے ہم اپنا فائدہ کر لیں اب تو ایک لابیز بھی شہروں کے بھی آگئی ہیں یہ ہے کہ اگر ٹیم میں کراچی کے لفی کم ہو تو کراچی کے جو اسٹویشن ہیں اور ان کے پریزیدن بخاری صاحب وہ وہاں پہ پریس کانفرزیں کرتے ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں یہ کیوں ہے سندھی پنجابی بھٹان ہم پاکستان میں یہ غلط ہے نا غیرہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے اس کی میڈیا بھی چیزوں کو پوائنٹ اپ کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی کے تین لڑکے کھیل رہے ہیں لاہور کے چار لڑکے کھیل رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کراڑی بیسٹ ہو رہن چاہیے کسان کے ٹیم کیوں نہیں کھیل رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ کراڑی جو کھیلن چاہیے وہ میرٹ پر ہیں اور بیسٹ ہیں جا نہیں اس وقت محمد سمی کو کھلایا گیا ہے محمد سمی وہ کھلا رہی ہیں جو ایسے بولر ان کی کراچی کے ایسے بولر ان کی اتنی بیڈ ایوریج ہے اتنی خراب ایوریج ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل کوئی بھی ٹاپ پلیئر جو ہے نا کسی بھی اچھی ٹیم کا فاسٹ بولر ایسی گندی ایوریج نہیں ہے بار بار ان کو چانسز ملتے ہیں بعض پلیئر ہیں جن کو بار بار چانسز ملتے ہیں فیل ہوتے ہیں پھر چانس ملتے ہیں ایسے بھی ٹرکٹ بولر کے بولر نہیں لگتے وہ تو لگتا ہے ٹیپ بول کے بولر ہے جو گلی محلوں میں لڑکے نہیں کھیلتے ہیں چار اور چار پانچے بولرز کے ماجز ہوتے ہیں ہمارے پاس اچھے فاسٹ بولر اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس فاسٹ بولرز کا کرسز ہا رہا ہے عمر گل کی فیٹنس کے پرابرم ہے انظامات کی وجہ سے شاید ہمارے بہت سارے بولرز جو ہیں وہ ضائع ہو گئے نہیں انظامات نہیں میرے تو خیال یہ ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے ٹیلنٹ کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو لے کر آنا ان کو موقع نہیں مل رہا اور ان کو گروم کرنا اچھا سر میں ایک چھوٹا سے سوال تھا کہ جس طرح محمد سمی کو آپ نے کہا جی دوبارہ دوبارہ ٹرائے کیا جا رہا ہے تو آمیر جو محمد آمیر ہے وہ اس سے قدرے بہت اچھا بول ہے محمد آمیر تو اس سے بہت اچھا ہے کئی گناہ کا فرق ہے تو اس سے دوبارہ ٹرائے نہیں کیا جا سکتا نہیں محمد آمیر پہ اس کو تو ضائع کروا دیا نا پی سی بھی انہیں ضائع کروا دیا نہیں محمد آمیر کا آئی سی سی کی پابندی ہے نا محمد آمیر پہ پانچ سال کرکٹ کی پابندی ہے جب تک وہ پابندی آئی سی سی انٹریشنل کرکٹ کونسٹر جب تک ہٹا نہیں لے گی آمیر ٹیم میں آنے چکتا آمیر نے انہوں نے انٹریشنل سالسی کوٹ میں جو عالمی جو عدالت ہے اس میں نے اپیل کی ہوئی ہے اگر وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے کوئی تو مل جائے اس میں کوئی کوٹ نہیں کر سکتا آمیر کی پابندی کب تک ہے پانچ سال کی پابندی آمیر پانچ سال کب تک ہوگا دوہزار پندرہ میں رول میں ان کو اجازت تھی ہی نہیں جس قانون کی تحقیق میں سزا دی گئی اس میں منیوم سزا جائے پانچ سال دی یا سات سال دی تو وہ ٹائم پیریٹ کب ہوگا دوہزار پندرہ میں ہوگا پندرہ سولہ میں جا کے ختم ہوگا پندرہ سولہ میں تو دوہزار پندرہ کا وڑکپ بھی نہیں کھیل سکتے مادرت کے ساتھ سزا ہماری پلیئروں کو کیوں ہوتی ابھی آپ نے بتایا کہ دوسرے پلیئر بھی اس کی وجہ ہمارا پی سی بھی ہے ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ کیوں غلط کام کرتے ہیں پلیئرز پکڑے بھی جاتے ہیں وہ اس کے در کوپی سے کرتے ہیں کچھے کے لاری ہے کچھے کے لاری ہے دیکھے آمیر کا وہ جو تھا جو ان کا بکیا تھا جو اس کے موبائل پر اس کے سیکھڑوں اس کی کال اور میسیجز تھے ان کی بکیا کا لام کیا تھا میں بھول گئی ہوں مزر مجید مزر مجید تو وہ سیکھڑوں کال مطلب دنسیز بھی چھوڑتے ہیں غلطیاں بھی اسنا کرتے ہیں میں مانا اس سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب یہ جو کھلاری ہیں باراک لانے جب آتے ہیں جی ایک ان کو رول موڈل ہونا چاہیے کیونکہ پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی اس میں یہ اس میں غلطی ہے کہ جب اس طرح کے لیول پر بندہ آجاتا ہے تو اس کے لیے اخلاقی طور پر مورال طور پر اس کو ٹریننگ دینی چاہیے اور جو ٹریننگ ہوتی ہے جو کانسلنگ ہے وہ انسان کو بہت چینج کر دیتی ہے اور ہمارے کیونکہ جو ہمارا پاکستان کا جو ہے لوگ کے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جب یہ سکول کالجز میں ہی جو ہمارا کلچر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا وہ کوئی اخلاقی یا کوئی مورال اس طرح کی کوئی اکیڈنگ یا کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی جاتی تو جب اس لیول پر بندہ آجاتا ہے تو آپ باقی کنٹریز کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اپنے ملک کو وہ سب سے زیادہ آگے رکھتے ہیں اس کی نیک نامی کو آگے سب سے زیادہ رکھتے ہیں اچھا آپ کی ایسی بات کو یہاں پہ ہماری یود بیٹھی ہے یہ اخلاقیات کی یہاں پہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی آپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے بڑی بات ہے کہ انگلیش پلیئر جتنے بھی انگلیش پلیئر ہیں وہ جب ہم ہمارے لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں انڈر نائنٹین یا ان کا گریٹ ون جو بھی ان کی وہاں کا پلو ہے جو پالسی ہے جب وہ اس لیول پہ کھیلتے ہیں تو وہ اسی لیول سے پیسے کا اتنا لیول دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ اپر رہتے ہیں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے پیسے کی ویلیوز نہیں رہتی ہیں اب جب ہم لوگ کھیل رہے ہیں ہم انڈر نائنٹین میں وہ نیچے لیول سے بہت کام میں ریشو اگر ہم یہاں پہ ہمیں پیسے اچھے دیے جائیں میرا نہیں خیال کہتا کہ ہم جب اوپر آئیں تو ہم لوگ ایسے کاموں میں پڑیں گے پیسے نہ بھی دیے جائیں دیکھیں دیانداری کا نا دیانداری کا پیسوں کے ساتھ تلق نہیں ہے اگر انسان ٹھیک ہے اس کا مائن ٹھیک ہے اس کو صحیح ٹریننگ دی گئی ہے اس کو صحیح اخلاقیات کو سکھایا گیا ہے تو پھر وہ بھوکا رہے گا لیکن اپنی امادداری کو نہیں چھوڑے میں نے یہی سوال آپ سے کیا کہ کیا آپ کو اخلاقیات کی یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے کیا آپ نیشنی جب کھیلنے جائیں تو آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں ٹریننگ نہیں دی جاتی یہ اخلاقیات جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے میچ ہارنا نہیں ہے وہ تو کہ چار پانچ سال کا بچہ وہ بھی جانتا ہے کہ بھی میں نے ہارنا نہیں ہے دیکھیں یہ تو انسان کی ضمیر میں ہوتا ہے اس کی جبلت میں شامل ہے یہ اچھائی برائی کی خیر اور شر کی تعمیر تو اس سے پہلے سے ہوتی ہے اصل میں یہ ہے کہ اکاونٹی بلٹی نہیں ہے ڈومیسٹک لیول پہ بھی جو کرلیٹر میچ فکسنگ میں سب کو بتا ہوتا ہے کہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے سوام مانتے ہیں پلیئرز مانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ میچ فکس کر رہے ہیں جو کرتے ہیں ان کو عبرت نشان بنا دیں مثال بنا دیں کانون مجود ہے جو بندہ اس طرح کی دھرتیں کرتا ہے اس لئے کانون مجود ہے لیکن ہمارے پاکستان میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو تین ایسے جیسے انگلینڈ میں ان کو سزا ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو کم سزا ہوئی ہے اگر پاکستان جب آئے ہیں تو یہاں پہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے یہ جو پلیئرز ہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ بغاوت ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے میوٹنی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ بغاوت کی سزا موت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں کوئی بھی اس طرح پکڑا جائے تو ان کو انتہائی ان کو سزا دینے چاہیے یہ دو تین بندوں کو اگر سزا آپ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے ٹھیک ہو جائیں گے ایسوکیٹ صاحب میں آپ کی سوچ سے ذرا واپس آنا چاہوں گی بلکہ آپ بھی میری بات ذرا غور سے سنیے گا آپ نے کہا کہ پچھتر ہزار روپے آپ کو ایک سال کا ملا ٹھیک ہے تقریبا تقریبا چھ ہزار روپے مہینہ ہوگی ہے آپ میری بات سنیے گا یہاں پہ بہت سا ایسے پاکستانی ہیں جو چھ ہزار نہیں بلکہ چھ ہزار نہیں بلکہ لے لیں کہ چار چار پانچ پانچ لوگوں کے گھر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر پیسہ کمانے کی غرض سے ملک کو بدنام کروا دیں گے تو اسے بہتر نہیں کہ آپ یہی پہ بیٹھ کے یہی پہ کھیلیں یہی پہ ہے ملک کو ظلیل تو نہ کروائیں مقصد اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھیج دیا گیا تو آپ کو چانس اگر مل گیا تو آپ ملک کی بدنامی کروائیں گے ملک کا سودا کر دیں گے ہمارے لئے پاکستان سے بیٹھا رہے ہیں ہم پاکستان کو کبھی بدنام نہیں کرنا چاہیں گے جب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم لوگ جب اچھا اگر آپ کو سینٹل کانٹریکٹ میں تین لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے تو آپ پیسہ کمانے کے لیے بہار جو آپ کھیلیں گے جو ملک کو بدنام کروائیں گے وہ دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم بدنام نہیں کرنا چاہتے کیا وہ ہمارا ملک ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی لیے کھیر رہے ہیں ہم اپنے سٹار کے بڑی قدر کرتے ہیں ہم اگر سٹار شلٹ پین کے گرونڈ میں اترتے ہیں تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن ہر ایک چیزے یعنی ہر انسان ایک زغلت سوچ کرنی مالک ہوتا اب یہ جو ہمارے آپ نے یہ بات کی نا کہ یہاں پر مطلب آپ نے کہا تھا کہ پیسہ اچھا ملے تو ہم یہ کام نہ کریں آپ نے یہ کہا تو یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا ملک کے لیے کر رہے ہیں کھیلنا ہمارا ملک کے لیے اب ہم جب سپوٹس کی چیز اور پیسہ اپنے لیے دیکھیں زہری بات ہے جب ہم نے اپنے شرط لینے ہیں یہ سوچ اگر آپ کی یہاں پر بھی ہے تو پھر شاید محمد آمیر کی بھی یہ سوچ ہوگی ایسا نہیں ہے میں آپ کو جو بات دیکھیں ہم اگر بیٹ لینے جاتے ہیں تو وہ پانچ ہزار پی کا بیٹ ہے ٹھیک اور ہم نے جب گرونڈ میں ہوتا ہے ہمیں سپانسر نہیں ہیں آپ کا ویروت خولی ہے دھونی ہے اپنا رائن ہے جتنے بھی پلیئرز ان کو اچھے سپانسر ہیں ہمیں کم از کم یہاں پر اچھے سپانسر دیے جائیں جو ہمیں ہماری فیزلٹیز کے لیے آسانی ہو ہم اپنا خرچہ جو ہے کوئی لوگ گھر سے سٹرونگ نہیں بھی ہوتے کچھ کرکیٹر ایسے ہیں جو گھر سے نورمل ہیں گھر سے تو کتنے پاکستانی سٹرونگ نہیں ہیں آپ ہمارے ملک کے ریشو دیکھیں یہ تو پی سی پی کی جوڑی ہے آپ کو آپ کو بیٹھیں جو کھلاڑی کریٹ کھیلتے ہیں کرکٹ ہے فول ٹائم جاوب ہے جو کھلکٹر بڑھتے ہیں پھوڑے کلاس میں نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کھیلتا تو میں کچھ پڑ لیتا تو کھلکٹر اگر سے تو جو ٹیم میں ہے ایک زمانہ تھا کہ ایشیسن کی لڑکی آتے تھے امران تھے جاوید برکی تھے اب جو لڑکی آتے ہیں وہ پڑھا ہی چھوڑ شاڑ کے آتے ہیں کرکٹ جنون کیا تکریر کھلتے ہیں جو کرکٹر بنتا ہے وہ اپنا کیریئر برباد کر دیتا ہے کچھ اور کرنے کا بر نہیں رہتا تو بہرال یہ بھی بولڈ عربوں کو مارا ہے بولڈ کے پاس بلینز آف رویز ہیں اگر ان کو زائع نہ کریں جو اچھے ٹاپ کلاس نکلیئر ہیں دومیسٹک میں بھی ان کو فسٹیٹ کریں ان کو ٹھیک ہے بہرال ایک مادی ضرورتیں بھی ہر ایک کی ہوتی ہے آپ اس پرگرم کر رہی ہیں دیکھیں آپ اس پرگرم کر رہی ہیں جو بیٹ لے کے رہے ہیں جو بیٹ لے کے رہے ہیں دیکھیں جو بیٹ لے کے رہے ہیں یہ کسی بھی کا کام ہے یہ ان کا کام نہیں ہے پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ یہاں پہ کم ملتے لوگوں ان کا کہنا یہ تھا انگلینڈ کے یا آسٹیلیا کے دوسرے ملکوں کے کرکٹر اس کو ڈومیسٹک میں بھی ان کو خوشحال ہوتی ہیں ان کو اچانک پیسے دے کے پیغل دی جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوئے ہیں ممکن بعض کراڑیوں میں لیکن میں پھر میں یہ کہوں گا لیکن جنہوں نے کیا ہے میں سلمان بٹ خود کروڑ پتی ہے سلمان بٹ کی لاہور میں پروپریٹی کروڑوں کی ہے آمیر نے خود دیئے مانے کے دیت دو کروڑ پاکستان صحیح تھا بیسے ہی سپرکٹ سے تو کم آیا مگر اتنا کروڑ تو نہیں آسکتا آجاتا ہے اس پر جو پوششن ہے آپ نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ کانٹریکٹ تکیبن اور آپ کی محچز کی انکم اور کانٹریکٹ ملا کے اور سپانسری ملا کے آپ کو انوالی ڈیٹ دو کروڑ اچھا کتری کتری انکمز ہوتی ہے آپ نے بات کی ہے اس بات کو ہم نے پوچھتے یہ سینٹل کانٹریکٹ جو ہے یہ ایک گریٹ جو پلیئرز ہوتے ان کو مہانا کتا ملتا ہے ایک بیچ کا مل رہا ہوتا ہے پھر ان کے منتھلی انکمز الگ ہیں وہ منتھلی انکم کتنی ہوتی ہے اندازلی انکم بھی لاکھوں میں ہیں بہت لئے گریٹ اچھا ایوریج ایک پیر کی ایک گریٹ کی ایوریج کیا بن جاتا ہے سال کی پاکستان کا جو نیشنل کرکٹر ہے نا کامی ٹیم میں ہے تو اس کی ایک کروڑ سے اوپر اس کی سال کی انکم ہے ایک کروڑ پاکستان میں کی بہت ایک کروڑ پاکستان میں کی بہت پاکستانی کھیل رہا ہے اس کو چاہے سال کا دو لاکھ بھی ملتا ہے نا جی اس کو جو رسپیکٹ مل رہی ہے اس کو عزت مل رہی ہے وہ عربوں روپیہ بھی کو دے دے تو وہ جو عزت ہے اس کو ایسے نہیں وہ کما سکتا اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے وہ اپنی عزت جو ہے عزت اور رسپیکٹ کو وہ چند پیسے جو چند ٹکوں کی خاطر وہ بدنام کر دیتا ہے پاکستان کو بدنام کر دیتا ہے ابھی آمر جو ہے یہ پرسوں کی بات ہے ٹی وی میں رو رہا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جیو میں آیا ہو تھا کہتا جی مجھے مجھے معاف کر دے قوم مجھے ایک دفعہ چانس دے دے بھئی میں کہتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ تجھے کیوں چانس دیا جائے تجھے اگر چانس دے دیا جائے تو پھر ان کے فیوچر کدھر ہیں سارے لوگ کہیں گے ایک دفعہ اس کو چانس دے دیا قوم نے اس کو بھی چانس دے دیا جائے میں کہتا ہوں کہ اس کو پنش کے کیا جانا چاہیے تاکہ ایسے ہمارے جو باقی نوزبان ہیں ان کو پتا چلے کہ یار اگر میں نے تھوڑا سی بھی ایسا کر دیا تو مجھے سزائے جو مل جائے اور ایک اور بات میں اپنے جو ہمارے اقتدار پر لوگ ہیں میں اپنی اسمبلی سے جی ریکویشٹ کروں گا کہ اس طرح کا قانون بنا دیا جائے کہ جو کرکٹر اگر اس طرح بھی کو ایسی بات کرتا ہے تو اس کو سزائے موت ہونے چاہیے جیسے کسی قتل کرنے کا جو جرم کی سزائے موت ہیں اسی طرح پارلیمنٹ سے قانون بننا چاہیے کہ جو پاکستان کو ایسے انٹرنیشنل طور پر بددام کرتا ہے اگری کیونکہ سولہ کروڑ اس کی سزائے موت ہونے چاہیے انیس کروڑ عوام میں گیارہ لوگ سیلیکٹو کا انٹرنیشنل پلے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لکی اور کتنے خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں میں سر کی بات سے اگری ہوں حضر علی کا پول بھی ہے کہ عزمائے کو عزمائے نہیں جاتا نہیں جاتا اس طرح ہی ہے مگر جس طرح مہر بات کر رہا تھا اب انڈیا دومیسٹک لیور میں بہت مضبوط ہے ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں بوڑ تک سوخس تک پروائیڈ کرتے ہیں اب ہمیں ملتے ہیں مثال کے دور پر ایک میش کے تین ازار ملتا ہے اب ہم نے بیٹ بھی لینا ہے اپنے ہتھیار بھی رکھنے گلس بھی لینا ہے ہر چیز بھی مہنگی ہے کچھ کھانا بھی نہ بھی ہے یہ بہت پلانک ہے جو پی سی بی کو کرنی ہے کہ ان پلیس کی ضروریات کو پورا کریں جنر انٹرنیشنل ہی ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرنا ہے اگر بوڑی ان دو دو تین تین ہزار روپے کے مسائل میں پڑے رہیں گے تو اپنی گیمز کے ساتھیں فوکس کریں گے جاوید میاداد پاکستان کے بہت بڑے پلیئر ہے بہت بڑے بیٹسپین بہت کنٹیویشن ہے ان کو ڈائریکٹر روپے پی سی بھی رکھا ہوا ہے ایک ملین کے قریب نو داس لاکھ روپے مہنہ کی تخواہ لے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اور زیرو کنٹیویشن کوئی کامی نہیں کرتا ہے اتنا بڑے پلیئر ہے جب وہ کہتے ہیں کہ کوچنگ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوچنگ نہیں کر سکتا یا تم یہ پوری ٹیم کا چیف کوچ بنایا جائے بھائی آپ ایک ملین روپی ہر مہینے لے رہے ہو ایک کروڑ سے اوپر آپ سبہ کروڑ روپے ہر سال کا لے رہے ہو تو آپ کیوں تو جاکے کرو آپ شہر ہوم جاکے کیمپ لگاؤ نوجوان کھاڑیوں کو دیکھو آپ اتنا بڑے بیٹسمن ہو کرکٹ آپ نے کھیلی ہے ساو سے اوپر ٹیسٹ کھیلیں آپ کو پتہ ہے کس بیٹسمن ٹیکنیک ہے دیکھیں انہوں نے ٹھیک کہا رہا تھا کہ دو بلیں جو بیٹسمنگ کھیلتے ہیں اس کے بیٹھ کے انداز سے اس کے آگے جانے فٹ برک سے اب خاکوانی صاحب یہ رہے کہ پیسیل کے کتنے ایسے جو آفیسرز ہیں جو اوڈے دار ہیں جو لاکھوں روپے مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں مگر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہ یہی ہے وہی لاکھوں روپے اگر ان کے اوپر انویسٹ کر دیا ہے کچھ تو ہیں جیسے انتخاب عالم ہیں اب 74 ان کی ایج ہو گئی ہے اب چوہتر سال کا بندہ ان کو کبھی دریکٹر گیم دیویلپنٹ لگایا ہوتا ہے کبھی کہاں لگایا ہوتا ہے پھر دس سال سے ان کو ٹیم میں انگیج کیا ہوتا ہے بھائی چوہتر سال کے بندے کا اب ریٹیرمنٹ کریں کسی ایسے بندے کو موقع دیں جس میں انرجی ہو ہمارے جو اٹھارہ گوڑا وہاں اس میں یہی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بادکردار جن کے اوپر الزامہ لگے اور ثابت بھی ہوئے کہ یہی کرکٹر ہمارے پاس رہے گئے ہیں بہت سارا ٹیلک ہمارے پاس لاکھوں لڑکے موجود ہیں ان کو کیوں نہیں آگے لائے جاتا یہ باہر گم گم آگے جی انہی کو آپ لے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح آپ کی تینک نہیں جائیں تو یہ بہترین کرکٹر ہی ہے دوسرا صرف میں آپ کو پی سی پی کردار کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ پی سی پی کے اندر پیسے کے اتنا زیاہ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمس سیریز جو پاکستان انگلینڈ سے جیتا ہے آلموسٹ آئی ٹھری زیرو سے اس کے اندر ہمارے کوش کون تھے موسین حسن خان جو کہ پی سی پی سے صرف مہوار کتنے پیسے لے رہے تھے آلموسٹ ڈھائی لاکھ سے تین لاکھ کے درمیان ٹھیک ہے اور پی سی پی نے کیا کیا ہے وہ ادھر سے سیریز جیت کیا ہے اور پی سی پی نے یہاں سے نانگا دیا تھی کہ ہم ہائرگار ہیں ڈیو وارٹمول کو جو کہ اسیریلیا سے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے آپ کے بعد بلکل بجائے ایک وقفہ درکار ہے ہم یہ وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میچ فکسنگ جو ہے سارا کچھی جو جوا سٹا بازی اس کی وجہ سے جتنے گھر تباہ ہو گئے جتنی زندگیاں تباہ ہو گئیں اس کی ایک مثال میں آپ کو بریک کے بعد دکھاؤں گی رہیے گا میرے ساتھ اور دوبارہ بتاتی چلوں کہ نیسلے یوگرٹ سویٹ این ٹیسٹی کا یہاں پر کل ہوگا لکی ڈراؤ اور آپ کے سامنے یہاں پر سیکنڈ لکی ڈراؤ ہونے جائے گا اور بہت سارے نامات جو ہے آپ جیت سکتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ جتنی زیادہ انٹریز ہوں گی اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع ہوں گے آپ کو سلف اور سف نیسلے یوگرٹ سویٹ این ٹیسٹی کے دو سیلز اپنے نام پتے شناختی کارٹ فون نمبر کے ساتھ پیو باکس سکس ٹو ڈبل ایٹ لاہور پر سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپ کے انعامات میں کیا چیزیں ہیں دوبائی کا ریٹن ٹکیٹ جنریٹر ایل سی ٹی اور نیسلے کی گفٹ باسکٹ رہیے گا میرے ساتھ اس وقت کے بعد آپ کو جوائن کریں موسیقی میں نے آپ کو بریک سے پہلے کہتا کہ میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گی کچھ ایسی فیملیز میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے شو پر اس پورے ہفتے ان لوگوں سے ملاقات کرواؤں گی دکھاؤں گی جن کے گھر تباہ ہو گیا یہ جوے یہ سٹے کی وجہ سے ابھی میرے ساتھ ایک بہن تشریف رکھتی ہے اور ان کے جو میاں ہیں وہ بھی جیل کٹ رہے ہیں کیونکہ گامبلنگ میں تھے گامبلنگ کرتے تھے سٹے بازی میں پکڑے گئے اور ان کی بیگم جو ہیں آج اپنے دو بچوں کے سمیت میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہے اسلام علیکم کیا ہوا کس طرح یہ گامبلنگ میں پڑے شاہدی سے پہلے گامبلنگ میں مجھے پتا نہیں تھا سٹاٹ تو ہوا ہماری لب میں نے جوئی ہے دوسرے کو کافی ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد شاہدی ہو گئی پھر بیبیز ہوئے اس کے بعد کافی ٹائم بعد مجھے بتا جانا تھا اس کے یہ گامبلنگ میں ہے سٹے بازی لگاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تو جب آپ کو بچے لے آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کافی کوشش کی ہے ظاہر ہے گھر تباہ کرنا تو نہیں کہ میں چاہتی تھی مجھے تو یہ ہی تھا کہ چلے ٹائم سپینڈ کرتی میں بھی چینج ہو جے کچھ مائن ان کا لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا تو سٹے بازی میں پیسے ہار جاتے تھے ایسے خود کتنا کماتے تھے کیا ان کمتیوں کی نوملی تھی اتنے زیادہ نہیں تھی کرتے گزارات وہ ایک مکینک تھے مکینک تھے اور کتنے عرصے سے جیل میں ابھی تو کافی ٹو یارز تو ہو چکے ہیں دو سال آفیزہ میں مجھے یاد آگیا کہ یہ تقریباً تین سار پہلے میر پاس آئی تھی اور تین رفہ میں ان کے خامد کی زمانت کو آ چکا ہوں منیر کی تین سار پہلے اور تقریباً تین دفعہ میں نے زمانت کو آئی ہے اس کے بعد تو میر پاس نہیں ہے اور مجھے دیکھ کے یقین کریں کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ منلوکہ ابھی تک اس بندے جب وہ باہر بھی آیا اس نے اس کے ساتھ میرے آفیس آئی ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا لیکن ابھی یہ بچے دیکھ کے اور مجھے اس کو سباہ کو دیکھ کے یقین کریں کہ مجھے رونا رہا ہے کہ تین چار دفعہ میں زمانت کو آئی ہے تو ابھی کتنا ٹائم ہے جیل میں ان کو آئی ہے ابھی تو دو سال ہو چکے ہیں ابھی اور کتنا ٹائم ہے ابھی کچھ بتا ہے نہیں کیونکہ میری تو سپریشن ہو گئی ہے اب سپریشن ہو گئی ہے کیونکہ یہ کہاں سے پکڑے گئے تھے کس میچ میں فیکسن کرتے میں پکڑے گئے کچھ ڈیٹیلز ہے آپ ہمیں بتائیے تاکہ لوگوں کو بھی اوینیس ہو جو match fixing کرتے ہیں اسنا سے سٹے بازی میں تو یہ ہی ہے کہ یہ ہی تھا انڈیا اور پاکستان موسلی ڈفرین 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 ڈیٹھے جو جس طرح بھی تھا کیونکہ انھیں تو یہ ایک ہی بیٹ تھی نا تو وہ ہی بیٹ وہ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی تو وہ چینج بلکل انھوں نے ہونے ہی نہیں تھا کس علاقے سے پکڑے گئے یہ ادھر لاہور سے ہی ہمارے لاہور سے ہے لاہور کس جگہ کس علاقے سے ہے شیخہ پورا صاحب سے شیخہ پورا صاحب سے آپ دیکھیں ان کے ہزبر نے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے جوا کھیلا ان بچوں کے فیوچر کے لیے شاید مگر آج کیا ہے خود دو سال سے جیل میں ہیں جیل کاٹ رہے ہیں ایک قید اب یہ جو دو پیارے پیارے معصوم بچے ہیں ان کی پرورش کون کرے گا ان کو کون دیکھے گا ان کا کون وارث ہے جن کے لیے وہ کمانا چاہ رہے تھے جن کے لیے وہ رات و رات امیر ہونا چاہ رہے تھے اب ان کا فیوچر کیا ہے اب ان کا کون وارث ہے خود تو آپ ایک قید میں ایسی بہت سی مثال ہے ہمارے سامنے مگر یہ تو ایک ہمارے سامنے جو آج ہمارے شو پہ آئی ہیں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے آسکیں ہمارے پڑوس ممالک میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں ایسی فلمیں بہت سی بن چکی ہیں یہ تو یہ خیرے کا آپ کو ہم نے حقیقت دکھائی ہے یہ ہی حقیقت ہے کہتے ہیں نا برے کام کا برا نتیجہ فیضہ میں ایک بات یہاں بھی اسی طرح کرنے چاہتا ہوں کہ چھ ماہ پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میرے والد نے مجھے فائر مارا ہے اس کی بازوں میں فائر لگا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ اپنے میں والد کے خلاف پرچ انڈг رہا چاہتا ہوں تو میں نے کہا者 کیا ہے اس نے کہا بس ایمیں خان خان میرا والد جو ہے جو لڑتا ہے میں جایداد کی مانگرا ہوتاfront اس نے نہیں دی میں نے اس کی باپ کے خلاف پرچ انڈگ رہا ہیا اور جب اس کا ریمانڈ ہوا ہے اس کی باپ کا تو اس کی صفید داری اس کے باپ کی اور میں جب ریمانڈ کو کنٹسٹ کرنے کیلئے وہاں پہ جیا تو میں نے اس کے باپ سے مجھے ترس آگئے میں نے کہا اتنا بڑا آدمی میں نے اس کو جیل میں بجوا رہا ہوں تو اس سے پوچھنوں میں نے اس سے باپ سے باپا جی یہ کیا مسئلہ ہے آپ کی بیٹے اور آپ نے اس کو فیر کیوں مارا اس نے کہا بیٹے میرا دل کرتا تھا کہ اس کو میں مار دیتا یہ میرا فیر جو ہے وہ اس کے سر پر نہیں لگا میں نے کہا وجہ کیا ہے کہتا ہے کہ یہ جوہ کھیلتا ہے جواری ہے اور پوری جو اس نے پیسہ تھا اس نے برباد کر دیا ہے اور ابھی پرسوں اپنی بہن کو یہ جوہ میں ہارایا ہے اور جو جواری ہیں وہ گھر میں آکے داخل ہوئے اور بہن کو انہوں نے ہاتھ دیا لیا تو میں نے پھر پسٹل نکال کے تو اس کو فیر مارا اور میرے دل کہتا تھا کہ اس کو میں مار دوں پھر کہتا ہے کہ وہاں پہ شور مچا اور میری بیٹی کو وہ چھوڑ کے گئے یہ جواریوں کے میں بات کر رہا ہوں اور اس کی ابھی جو بات ان کی بات یہ کہ دو سال سے وہ نہیں آیا قانون ہماری جو عدالتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں ایک دنوں پر ان کو چانس دیتی ہیں بیل ہو جاتی ہے جب وہ بار بار ایکٹ کرتا ہے تو پھر کوٹس میں وہ پھر ان کی بیل نہیں لیتی اور اس کے ساتھ بھی ایسی ہوا ہوگا کہ اس کو ابھی بیل نہیں ہوگا اور اس کا ٹریل چلے گا اور اس کو سزا ہوگی اور دیکھیں کہ اس کی سیپریشن بھی ہو چکی ہے بچے چھوٹ چھوٹے ہیں اور یہ کس کو باپ کہیں گے اور ان کا کون ان کے ہے اور یہ جو جواری ہیں یہ جوہ کھیلتے ہیں ان کو یہ چیز جو ہے میں کہتا ہوں ان کو شرم آنے چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں ساری بات میرے بھائی یہاں پر ایڈوکیٹ صاحب نے کر دیا اب میرے کچھ کہنے کی تو یہاں پر ضرورت نہیں بنتی ہے یہ ایک ایگزامپل ہے میری بہن یہاں پر موجود ہیں اور میرے بھائی ایڈوکیٹ صاحب نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیئے وہ آپ لوگوں کے لئے میرے خواہد سے کافی ہے کہ ہم لوگ اتنا گر گئے کہ ہم اپنی مائیں بہنیں ہار جاتے ہیں توبہ کرنا چاہیے اور اب ہمیں جاگ جانا چاہیے ایسے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جس جس گھر میں جس جس فیملی میں اگر کسی کا میاں یا کسی کا بھائی میچ فیکسنگ کرتا ہے یا جوا کرتا ہے یا اپنی فیملیوں کو اس طرح سے برباد کرتا ہے پورے پورے خاندان برباد ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہے ایسے پیسے پر لانت بھیجنے ہی چاہیے میں بس اتنا ہی کہوں گی اب میں چاہوں گی کہ ہم سب آپ سے اجازت مانگیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور آپ لوگ کے لئے ایک روشن مستقبل ہو یہی میں دعا کر سکتی ہوں آپ لوگوں کے لئے تینکیو جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج بھی ہمارا میچ ہے اسی دعا کے ساتھ کہ ہم ہماری ٹیم پاکستان بنگل دیش کو ہرائے گی اسی خوبصورت دعا کے ساتھ میں چاہوں گی کہ میں اپنے پرگرام کا اختتام کروں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نعرہ لگاؤں گی سب ساتھ دیجئے گا پاکستان سب ساتھ دیجئے گا موسیقی